سلام علیکم ویلکم ٹو دا سکرین آج ہم ڈیسٹس کرنے جا رہے ہیں ہمارا سٹاک ایکچینج کا نیکسٹ سیکٹر جس میں ہم لیں گے شوگر اینڈ آلائیڈ انڈسٹریز تو ریسرلی جیسے ہم نے پہلے پچھلی ویڈیوز میں ڈیسٹس کیا پاور سیکٹر کو اور پیپر اینڈ بورڈ فارمسوٹیکل پاور اور ریفائنریز ہم پہلے آئل اینڈ گیس کے ساتھ کر چکے ہیں آج ہم ڈیسٹس کریں گے شوگر اینڈ آلائیڈ انڈسٹریز تو آپ شوگر اینڈ آلائیڈ انڈسٹریز کو سلیک کریں اور دیکھیں کہ ٹوٹل کتنی کمپنیز ہمارے پاس آئی ہیں یہاں پہ تقریباً 37 کمپنیز آئی ہیں یہاں پہ اب ان 37 میں سے ہم نے اپنا فلٹر اپلائی کرنا ہے اور فلٹر اپلائی کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی کمپنیز بچتی ہیں تو جب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ آلموس کافی کمپنیز ہیں تو مائنس ٹونٹی والا فلٹر آپ اپلائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ملینز کی جو گیم ہے وہ ختم کریں بلینز والی جو ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن اور پی والا تو آپ یہ ہمارا سٹینڈر فلٹر جو ہے وہ اپلائی کریں ایک بلینز سے بڑی کمپنی ہونی چاہیے ون یور چینج جو ہے یہاں پہ آپ نے مائنس ٹونٹی رکھنا ہے کیونکہ اس میں کافی کمپنیز میں ایسی آپشن موجود ہے تو مائنس ٹونٹی تک آپ لے کے جا سکتے ہیں مائنس ٹونٹی کے راؤنڈبورٹ ہوکے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اور اس کے بعد پی ای ریشو جو ہے یہ چودہ سے کم ہونی چاہیے آلموسٹ ٹھیک ہے تین فلٹر مارکٹ کیپٹلائزیشن ون یور چینج اور پی والا جب ہم نے اپلائی کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو صرف تین کمپنیز رہ گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ تین کمپنیز ہیں تو ہم تھوڑا سا اس میں فلٹر کو ریلیکس کر کے دیکھتے ہیں اور پی ای ریشو سب کی زیروز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم مائنس تھوڑا سا ریلیکس کریں تو کتنی کمپنیز ہیں تو پھر چار ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک مہران شگر ہے دوسری ہمارے پاس آگئی ہے چشمہ شگر اور تیسری جو ہے علاباس شگر ہے اور اسی طرح سے تھاندیا والا شگر تو تھاندیا تھاندلی والا ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے تھاندلیا والا شگر تھیک اب یہ دیکھیں اس میں مائنس تھرٹی ٹو یہ جو ہوا وجہ کیا ہوا کہ یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ایکس ڈیویڈنڈ ہے اور اسی طرح سے مائنس تھرٹی ٹو مائنس ٹونٹی فور مائنس اس کے چارج دیکھنے پر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں ہمیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے والیوم بہت کم آ رہا ہے ان کا تو اس میں والیوم اگر ہم دیکھ رہے ہیں صرف ایک کا تھوڑا سا بہتر ہے جس میں مہران مہران اگر ہم دیکھتے ہیں پر رہی تو اپنی ہمیں بہتر لگ رہی ہے لیکن انی وی ہم ایسا کرتے ہیں اس کے چارٹ چیک کرتے ہیں مہران کا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سے چشمہ کا دیکھ لیتے ہیں مہران اور چشمہ اگر وہ اس میں آپشن نظر آتی ہے ورنہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں مہران میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پانچ سال کا چارٹ ہے مہران ٹھیک ہے بیٹر ہے بہت اچھا چارٹ ہے چارٹ تو بڑا کمال کا ہے پانچ سال کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس وقت 38 کا ہے رسک اس میں منیمم لویس پرائز پر ہے پانچ سال کی اور ہائیس پرائز جو ہے اس کی جا سکتی ہے کمال 240 یعنی 200 تک کا منافع آ سکتا ہے اس میں ایکسیلنٹ یہ تو بہت اچھی انویسمنٹ سیلز بھی اس کی اچھی ہیں ایکسیلنٹ ہے چار پانچ چھے چھے سیلز اچھی ہیں پچھلے سالوں میں ای پی ایس بھی بہتر تھی تو ایکسیلنٹ مہران کے چارٹ نے دن جیت لیا جی مہران کو اکے کر دی جی مہران نے لانگ ٹرم کے لیے بہت بہترین ہے آپ کو یہاں پر almost 30% سے زیادہ منافع تو یہ تو انویسمنٹ ڈبل کر رہا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد پھر آگے تو شوگر جو ہے آپ کو پتا ہے overall ہر گھر کی ضرورت ہے اگر یہ یہاں پر بھی آ جاتا ہے ایک سال میں اس میں کپیسٹی ہے کہ آپ کی انویسمنٹ ڈبل کر دیں مثلا ایک لاکھ لگائیں گے تو دو لاکھ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کی انویسمنٹ کو پانچ گناہ تک بڑھا سکتا ہے یعنی کہ اگر آج ایک لاکھ لگایا تو پانچ لاکھ بن سکتا ہے ٹھیک ہے ایک کروڑ لگائیں گے تو پانچ کروڑ بن سکتا ہے تو یہ ایک اچھا پوٹینشل ہے اس طرح کے چارٹ بہت بہترین ہوتے ہیں امیر ہونے کے لیے اس طرح کے چارٹس کو فالو کرنا چاہیے تو مہران جو ہے ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے آپ اس میں سو شیر سے شروع کریں سو شیر خریدیں دو سو خریدیں پانچ سو خریدیں اور پھر اس کے شیر خریدتے جائیں ہر دو تین مہینوں باہت سو دو سو سو دو سو خریدتے جائیں یعنی اس زون سے نیچے تک جب تک آپ کو ملے اسی روپے سے نیچے تک جب تک بھی ملتے جائیں خریدتے جائیں اس زون سے نیچے ہمارا یہ جو مٹ سینٹر لائن ہوتی ہے نا اس سے نیچے لیکن آپ یہاں پر یہ زیر میں رکھ لیں کہ جب جب آپ کو اس پرائس سے نیچے شیر ملے کسی روپے سے کم ملے اس کو خریدتے جو لانگ ٹرم کے لئے لیکن اس وقت اس کو خریدنا جو ہے بہت بہترین ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں ایکسیلنٹ ہے فری فلوٹ بھی اچھا ہے اوورال اس کے سارے فنڈامنٹلز بھی بہترین ہیں آپ مہران کو اکے کر سکتے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسری ہمارے پاس جو تھی چشمہ تھی چشمہ کو دیکھ لیتے ہیں کیا کہتی ہے چشمہ جو ہے جی یہ تو بلکل پسند نہیں آئی چشمہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے آرڈی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیل زون کے اندر ہے بائی زون میں ہے ہی نہیں ہماری میڈ لائن جو ہوتی ہے اس سے نیچے ہونا چاہیے اس کو بائی کرنے کے لئے لہذا رسک اور ریوارڈ کے حساب سے یہ ہماری پہنچ سے ہی دور ہے ٹھیک ہے تو اس کو فارق کیا ہم نے اب نیکسٹ یہاں پہ رسک اور ریوارڈ کے حساب سے ہم نے اس کو اگنور کر دیا اس کا چارٹ ہی سیوٹیبل نہیں ہے ہمارے لئے چلیں اور کوئی رہ گئی ہے میں سے جنرل ایک ریویو کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے فیلٹر سے بچ کے نکل گئی ہو اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں شوگر اینڈ انڈسٹریز کے ملین والے میں اگر کوئی ہمیں نظر آجائے سپوس کریں کہ یہ جو تھی جیسے ملینز میں ہے مرزا شوگر مل تھرٹی فور میں تو اس پہ ہم نے بلین والا اپلائی کیا تھا تو اس میں یہ میس ہو گئی تھی لیکن یہ مائنس تھرٹی فور پہ اگر اس کا چارٹ اچھا ہو تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیں اور دوسرا جو ہے یہاں پر اس کے علاوہ کون سی تھی جو ملینز میں اچھی تھی جو ہو سکتے اگنور ہوگی یہ ہو سکتی ہے شاہ تاج تو آپ ایسا جو رہے ہیں یہ دوسرا ملین والی چیک کر لیں شاہ تاج اور اکتا ساتھ آپ چیک کر لیں شاہ تاج کے ساتھ ایک اور جو اوپر ہم نے دیکھی جو سستی دے رہا تھا اس کو دیکھ لیتے ٹھیک ہے اگر یہ اس کا نام ہے مرزا تو مرزا اگر پانچ سال کے چارٹ میں ہمیں سیوٹیبل نظر آتی ہے یہ تو ہم اس کو کیپچر کر سکتے ٹھیک ہے مرزا ویسے پینی سٹاک ہے پانچ روپے کا شیئر ہے اتنا مہنگا نہیں ہے اور اس وقت جو ہے یہ پانچ سال کی لویس پہ مل رہی ہے بہترین ہے آپ کیونکہ لویس ویلیو پہ ہے اور اگر یہ یہاں تک بھی آجائے فرض کریں تو انویسمنٹ تو ڈبل کر دے گی نا آپ کے پینی سٹاک اس لئے اچھے ہوتے ہیں کہ سستے شیئر مل جاتے ہیں اور لویس ویلیو کے ساتھ سے مل رہے ہیں اتنا رسک اس میں مزید نہیں ہے آپ اس کو اگر آج خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ڈبل توکاری دے گی سانی سے سو پرسنٹ منافع تو دے ہی دے گی within a year سال کے اندر اندر تو مرزا کو آپ شارٹ ٹرم کے لئے استعمال کر سکتے ہیں مرزا ٹھیک ہے شارٹ ٹرم کے لئے رکھیں اب شاہ تاج کو دیکھ لیتے شاہ تاج کیا چاہتے شاہ تاج شاہ تاج اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا پانچ سال کا چارٹ دیکھیں شاہ تاج بھی اچھی ہے بھی اچھی ہے دیکھیں مثلا یہ اوپر گئی پھر نیچے آئے ایک اچھا چارٹ ہے رسک اس میں کتنا ہے 42 اور اس وقت 47 میں پانچ پانچ روپے کا رسک ہے ریوارڈ آپ کو کتنا مل سکتا ہے یہ دیکھنا ہے تو ما شاہ اللہ 1500 تک کا ریوارڈ مل سکتا ہے آپ کو تو یہ ایک اچھا ہے اب دیکھیں میں نے آٹ آف باکس آپ کو کہا کہ آپ ملینز میں کچھ کمپنیز دیکھ رہے جو آپ کو سستی مل رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ ہمیشہ رولز کو فالو نہیں کیا جاتا اگر ان سے باہر ہمیں اچھی انویسمنٹ مل رہی ہو مثلا یہ جو ہے یہ ملزہ سے بھی اچھی انویسمنٹ ہے کیونکہ یہ بہت اچھا ریوارڈ ہمیں دے رہی ہے تو آپ اس طرح سے جو ریسرچ اسی کا نام ہوتا ہے قانون ہم بناتے ہیں اس لئے بناتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو اور نقصان کم ہو تو شاہ تاج ایک اچھی انویسمنٹ ہے یہاں پر آپ جو مارکٹ کیپٹلائزیشن کا اصول تھا اس کو آپ نے اگنور کیا ہے اور اس حساب سے آپ نے جو دیکھا پی ای ریشو بھی اس کی مناسب ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانچ سال کے چارٹ میں ایک اچھا منافع دے رہی ہے تو آپ مہران کے ساتھ ساتھ اس کو رکھ سکتے دونوں کو رکھ سکتے یہ اچھی انویسمنٹ ہے تو ایک تو یہ شاہ تاج ہوگی اس کو فائل کر لیں یہ اچھی انویسمنٹ ہے شاہ تاج اور دوسری ہم نے جو کی تھی وہ مہران تھی وہ بھی اچھی تھی تو آپ دونوں کو لے سکتے مہران تھی ضبارہ چیک کر لیتے مہران چکا اس کا چارٹ اچھا تھا مہران کا تو یہ جو ہے یہ مہران اور شاہ تاج یہ دونوں کو آپ فائنل کر لیں مہران اور شگر کے سیکٹر کے اندر یہ دونوں اچھی انویسمنٹ ہیں تو اوورال ہم کامیاب ہوگے دو کمپنیز کو فیلٹر کرنے میں جو ایک اچھی انویسمنٹ ثابت ہو سکتی ہیں آنے والے وقت میں تو یہ سارا آپ کے ساتھ ہر سٹیپ ہر طرح سے ایسے کرنا جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائل اینڈ ایرر یعنی کہ گلتی کر کے سیکھو ہم نے یہ سب سے پہلے شگر انڈ الائیڈ انڈسٹریز کو سیکٹر کو چیک کیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ٹوٹل ہمارے پاس سینتیس کمپنیز تھی سینتیس ان سینتیس میں سے ہم نے صرف دو کمپنیز ابھی تک فائنل کی ہے ایک مہران اور ایک شاہ تاج ایک ہم نے مہران کو کیا اور ایک ہم نے کیا شاہ تاج کو اب دوسرے پیج پہ دیکھ لیں یہاں پر سیکنڈ پیج پہ ہمارے پاس کوئی ہے جو ہمیں سستی مل رہی اس کا آرہا ہے اور یہ ایک اچھی کمپنی ہو سکتی ہے لہٰذا یہ ملیونز میں ہے اس لئے بلین کے فلٹر سے نکل گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپنی یہ بلین میں آگی تھی لہذا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کہتی ہے اگر اس کا چارٹ اچھا ہے تو اس کو بھی کنسیلر کیا جا سکتا جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ لئیو اس وقت آ رہی ہے چودہ اور ہائیسٹ جو ہے اس کی ویلیو جا سکتی ہے سپوز کریں 42 اور یعنی 300% تک منافع دے سکتی ہے اور ایوریج ویلیو یہاں پر رہی ہے اس کی تو بیٹر انویسمنٹ ہے اگر آپ 50% ہے یا اسی طرح سے 30-40% تک لیں تو اس میں مزید لاؤس نہیں ہوگا اوپر جائے گی یہ لیکن 30-40% تک پر آفت دے سکتی ہے لیکن مہران اور شاہ تاج دونوں اچھی انویسمنٹ ہیں اگر آپ تیسری کمپنی کے طور پر لینا چاہتے چھوٹی کمپنی ہے 30-40% تک منافع دے سکتی ہے لیکن اوپر آل پھر بھی کہہ سکتے ہائی رسک انویسمنٹ ہے زیادہ سیٹس ویکٹری نہیں ہے تقریبا جو ہماری 37 کمپنی ہیں اگر ہمیں اسی سیکٹر میں چار کمپنی لینا ہو تو آپ اس طرح سے ان کو دیکھ کر ان کے چار کو دیکھ کر اور ان کے رسک اور ریوارڈ کو مزید اس پہ دیکھیں آپ محنت کریں گے بہت سی کمپنی کو آپ فیلٹر کر سکتے ہیں ہر ایک کمپنی کا پانچ سال کا جب آپ چار دیکھیں گے تو وہ چار دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں لانگ ٹرم اس میں انویسمنٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا اس سے چار سے آپ کو ریسک اور ریوارڈ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ 37 کمپنی ہیں میں یہاں پر بیٹھ کے 37 کمپنی کا چار تو آپ کے سامنے نہیں دیکھ سے لکھ لیں ان کے پھر آگے فردر ریسرچ کر لیں تو میں تو یہ ریکمی کرتا ہوں کہ محنت کریں اس کے اوپر اور شارٹ کٹ نہ ڈھوڈا کریں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے شوگر اور الائٹ انڈسٹری میں سے مہران اور شاہ تاج ان دو کمپنی کو فلٹر موسیقی